موسیقی ان کی اولاد میں سے چار آدمیوں کو کوئی آدمی غلام کی حیثیت میں پائے پھر اپنے پیسے سے ان کو خرید کر آزاد کر دے کتنا سواب ہوگا اس کا ایک تو عام غلام آزاد کرنا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یہ اولاد اسماعیل کے غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کو کسی نے جبکہ وہ آزاد تھے چوری سے چکاری سے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا کسی مسلمان نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ تو اپنے پیسے سے ان کو خرید آؤ خرید کے ان کو آزاد کر دیا کتنا سواب ہوگا اس کا بہت زیادہ سواب آج کے زمانے میں نہ تو غلام ہے نہ غلامی سے آزاد کرانے کا کوئی طریقہ ہے تو کیا اب ہم یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں ہاں حاصل کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح حدیث بخاری مسلم کی فرمایا جو آدمی دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر کتنی بار کہتا ہے دس بار اللہ رب العزت اس کو بنو اسمائیل سے چار غلام آزاد کرنے کے سواب سے نوازتا ہے چار غلام آزاد کر دیئے اس آدمی نے کتنا عمل کیا چھوٹا سا عمل صرف دس بار یہ کلمات کہلی ہے کون سے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر تو کیا مشکل ہے اس میں کوئی پیسہ جا رہا ہے آپ کا کوئی اس میں پریشانی ہو رہی ہے گھنٹوں بیٹھنا یا کھڑے رہنا ایسی کوئی پابندی ہے اس میں نہیں کوئی پابندی نہیں بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے آپ یہ کلمیں دہرا سکتے ہیں بڑی فضیلت کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے اور ہر دن بنو اسماعیل کے چار غلام آزاد کرنے کی فضیلت حاصل کرنے کا ثواب اپنے نامائے عمال میں لکھوائیں کیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر اس کو دس بار پڑھ لیں دس بار صرف دس بار پڑھ لیں گے آپ تو بنو اسماعیل کے چار غلام آزاد کرنے کی فضیلت اس کا ثواب آپ کے نامائے عمال میں اللہ حرمال عزت لکھوائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ